اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم ٹو می چینل ہلدی بیوٹی وید نور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈی آئی وائے ہیر کیریٹین ٹریٹمنٹ جو آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرے گا آپ کی ہیر گروت کو بڑھائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر کے بہت سارے پرابلم کو سولف کرے گا پالور میں جتنے بھی ہیر ٹریٹمنٹ کیا جاتے ہیں وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں اور آپ کے بالوں کو لانگ ٹم کے لیے فائدہ نہیں دیتے ہیں لیکن آج جو ہم ہیر کیریٹین ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لانگ ٹم کے لیے آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرے گا آپ کے بالوں کی ہیر فول کو کم کرے گا آپ کے بالوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ اس کو ختم کرنے کی پاورٹ رکھتا ہے فلیکسیڈ ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں فلیکسیڈ آپ کے بالوں کے لیے بہت بہترین ہے یہ آپ کے بالوں کو نرش کرتا ہے آپ کے بالوں میں جان ڈالتا ہے اور آپ کے بال جو نیچرلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ ان کو ریپیئر کرتا ہے اور نیچرلی ان کو ہیل کرتا ہے اگر آپ اس کیروٹین ٹریٹمنٹ کو کنٹینیوزلی کچھ ٹائم تک کرتے رہیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کے بالوں کے بہت سے مسئلہ ہونے والے ہیں یہاں پہ آپ نے دو کپ پانی کے لے لینے ہیں اس میں دو ٹیبل سپونڈ رائس کے ایڈ کر دینے ہیں اور انہیں بوائل کر لینا ہے چاول کو اتنا بوائل کرنے ہے کہ وہ اچھے سے آپ کے ہاتھوں میں میش ہو سکے اب اس میں ہم فلیکسی جل ایڈ کرنے والے ہیں فلیکسی جل بنانے کا بہت بیسٹ اور ایزی میتھرڈ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا ہے آپ جا کے واش کر سکتے ہیں آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہوگا یا پھر ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک پینچن کر دوں گی آپ رائس آپ کے والوں کو اچھے سے نریش کرتے ہیں آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ہیر گروتھ کو بڑھاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں فلیکسی جل لیا ہے جو آپ کی ہیر گروتھ کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ آپ کی ہیر گروتھ کو اتنی تیزی سے بڑھائے گا کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ اس کے دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں الویرہ جل ایڈ کرنا ہے الویرہ جل ہم نے ایک پورا لیف اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اس کا پل پچھ سے نکال لینا ہے ایلویرا جل کے پیسیز کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد اس میں فلیکسٹ جل ایک کپ ایڈ کر دیں گے ہاف کپ اس میں رائس کے ایڈ کر دیں گے یہ کیرٹین ماسک آپ کے بالوں کو ڈیپلی نریش کرتا ہے آپ کے فریزی اور کرلی ہیئرز کو ڈیپیئر کر کے سٹریٹ کرتا ہے اس کے بعد لاسٹ اس میں ہم ماینیز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے بعد اس کو اچھے سے نکس کر لیں گے اس کا فائن سا پیسٹ یار کر لیں گے اس کو اپلائے کرنا بھی بہت ایزی ہے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے اپنے بالوں کے چھوٹے سیکشنز لے کر ان میں اچھے سے اس کو اپلائے کرنا ہے روٹ سے انٹ تک اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد ون آر سٹے کرنے کے بعد اپنے بالوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس کو نکال دینا ہے اپنے بالوں سے آپ کے بالوں میں نیچرل سی شائن آ جائے گی آپ کے بال سلکی سوفٹ اور سموت ہو جائیں گے اور بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے اس ماسک کو کچھ ٹائم تک پرمنٹ ہیوز کرنے سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے سٹریٹ ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں مجھے بہت اچھا لگے گا ساتھی ساتھ سبسکرائب کر دیں مجھے بہت اچھا لگے